منیپور میں کہیں دنوں سے تناو کا ماحول جاری ہے اور اس بھی جو پرائیم پوست کو خبر ملی ہے منیپور کے حوالے سے وہ یہ موصول ہو رہی ہے کہ ابھی تک منیپور میں 54 لوگوں کی موت واقعہ ہو چکی ہے اور اب وہاں پہ آر ایڈی انٹرنیٹ خدمات بھی موطل کی گئی تھی آٹھ ڈسٹکس منیپور کے ایسے ہیں جہاں پہ تناو کا ماحول شروع ہوا تھا آپ کو بتا دوں کی جس طرح سے پہلے ہی وہاں پہ ہائی الورٹ پہ رکھا گیا ہے سیکیورٹی کے سکترین انتظامات کیے گئے ہیں پوری تفصیلان کے ساتھ اگر آپ سے ہم اس بات کو شیئر کریں وہ یہ ہے کہ منیپور میں جب یہ تناو شروع ہوا آگزنی کے واقعہ آئے اور ایک دل کو دہلانے والے واقعات پیش آئے وہاں پہ اس کے بعد وہاں پہ انٹرنیٹ سسپنڈ کیا گیا آٹھ ڈسٹکس کی میرے ذکر کی جہاں پہ تناو کا ماحول شروع ہوا آخر کار تناو کیوں شروع ہوا منیپور میں یہ جاننا ضروری ہے منیپور میں دو گرپ ایسے ہیں کومنیٹی جو وہاں پہ ہے جن کی تعداد پچاس پرسنٹ سے زیادہ ہے اور دوسری جو کومنیٹی ہے وہاں آرڈر جاری کیا جاتا ہے کیونکہ میں نے پہلے ہی آپ کو بتایا کہ میٹی کومنیٹی جو ہے وہ لگا تار شروع ٹرائب کی ڈیمانڈ کر رہے تھے ایک دہائی سے وہ ڈیمانڈ کر رہے تھے کہ ہمیں شروع ٹرائب کا درجہ دیا جائے اس کے بعد انیس اپریل کو ہائی کوٹ کی طرف سے فیصلہ آتا ہے اور اس فیصلے میں کیا کہا جاتا ہے کہ اس فیصلے میں یہی کہا جاتا ہے کہ جو ان کی یہ ڈیمانڈ ہے سڈول ٹرائب کی ڈیمانڈ ہے اس پہ گور فکر کیا جائے اس کے بعد سماج کے لوگ ہیں انہوں نے اس پہ ویرود کیا اور ویرود کرنے کے بعد وہاں پہ جو حالات ہے وہ آج تھوڑا کرٹیکل ہے اور یہ تناؤ منیپور کے آٹھ ڈسٹرکس میں پہنچا ہے آپ کو بتا دوں کی ان کی جو تعداد ہے جو میٹی کومنیٹی ہے وہاں پہ ان کی تعداد پچاس زائد پر سڑھ ہے ان کا کہنا یہ ہے کہ مینمار اور بھگلہ دیش سے جو ریفیجیز آتے ہیں وہ بسنے کے لیے اب منیپور آتے ہیں اس لیے ہماری ایڈنٹیٹی کو اب خطرہ ہے آپ کو بتا دوں وہاں پہ بی جے پی کی ہی سرکار ابھی اس وقت چڑھ رہی ہے وہاں کے سیم نے جو وہاں کے چیف منسٹر انہوں نے لوگوں سے اپیر کیا ہے کہ اب وہ امن کا راستہ اکتیار کرے بات چیف سے ہی سب مسئلوں کا حل ہے چاہے ہم راجے کی بات کرے یا سینٹر کی بات کرے دونوں جگہوں پہ انہی کی سرکار ہے دوسری طرف سے اگر ہم بات کرے کرناٹکا میں آج یہ الیکشن کا پرچار چاہے کانگریس کی بات کرے چاہے انیر گروپوں کی بات کرے یا بارتی ہے جنتہ پارٹی کی بات کرے وہ پرچار کر رہے ہیں کہیں نہ کہیں اس مدے کو لے کے کانگریس نے پلٹ بار کیا بی جے پی کو وہ مست ہے اپنی کمپیننگ میں پرائیم میشٹر مریندر موڈی بھی اور ہوم میشٹر بھی مدن ہے کرناٹکا کے الیکشنز میں ہے اور منیپور میں لوگ مر رہے ہیں اب اس بیٹ جو پرشاسن ہے منیپور کی انہوں نے بازہ تطور پر ریپڈ ایکشن کی پانچ ٹکڑیا وہاں پہ تائنات کی گئی ہے اور ان میں سے تین ٹکڑیا ایسی ہے جن کو تائنات کیا گیا ہے جہاں پہ وائلنس ریکارڈ کی گئی ہے میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ 54 deaths ابھی تک سوتروں کے حوالے سے ریکارڈ کی گئے ہیں جو پلیس کے اوپشل ٹویٹر ہینڈلز سے ابھی تک رپورٹ سارے پلیس کا یہ کہنا ہے تیس سے بتیس لوگوں کی افشلی ابھی تک انوستمیٹ ہے کہ یہ موت واقعہ ہوئی ہے مگر جو وہاں پہ لوکل سورسز کے حوالے سے یہ خبر آ رہی ہے کہ 54 آپ کو بتا دوں کہ جس طرح سے میں نے پہلے بھی ذکر کیا آگزنی کے واقعات رونما ہوئے تو کیسے یہ واقعات رونما ہوئے وہ بھی آپ تک ضرور شیئر کریں گے جو آر ٹرائبر سٹوڈنٹ یونین منیپور ہے ان کی طرف سے ایک پروٹسٹ ریلی وہاں پہ کی گئی ہے اس کے بعد لگاتار اس ریلی کے بعد وہاں پہ دنگیں شروع ہو گئے پھر پرشاسن نے دارہ 144 بھی نافذ کیا کہ اس جو یہ احتجاج وہاں پہ ہوا جس میں جو کھانا بدوش قبیلے کے لوگ ہیں سارے لوگ اس احتجاج میں شامل ہوئے ہیں اور پرشاسن کی طرف سے جو کہا گیا کہ ان دنگوں میں جو پروٹسٹرز ہیں ان میں سے کچھ لوگوں کے پاس ہتھیار بھی تھے جس وجہ سے دنگیں زیادہ ہوئے پھر اس کے بیٹھ جو یہ کپو سمدہ کی اور میتھی کومنیٹی جو ہے ان میں اتنے دنگیں ہوئے تو انہوں نے ایک دوسرے کے مکان بھی جلائے اور جو میتھی کومنیٹی ہے انہوں نے چرچ جلایا اس کے بعد جس سے اور دنگیں وہاں پہ رونما ہوئے کیونکہ ہم نے دیکھا لگاتار جو کانگریس ہے یا ان یہ دل ہے انہوں نے بی جے پی پہ حملہ ور ہو گئے اور بی جے پی کو کہا کہ وہ اپنی الیکشن کی روٹیو میں مستہ ہے اور منیپور کا کسی کو خیال نہیں اس کے بیچ اگر کسی ایم نے بھی ریکویسٹ کی اور باقی جو منیپور میں فیمس اولمپک سٹار پلیئر جو ہے انہوں نے بھی ٹویٹ کیا کہ منیپور جر رہا ہے اس کی طرف توجہ دے اور فیلال یہ صورتحال ہے منیپور کی کہ منیپور میں جو حالات ہے اب پرشاشن کی طرح سے آج صبح جو ٹویٹس آئے یا سٹیٹمنٹس آئے انہوں نے یہ کہا کہ فیلال سچویشن جو ہے انڈر کنٹرول ہے